نحمدہ وانسلی وانسلیم وعلا رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم فرس میں شامل سبق نمبر انیس اور حصہ نظم میں شامل نظم نمبر سات کے شیر نمبر تین اور چار کا مطالع کریں گے اس کی تشریح پڑھیں گے دلاور فگار کی یہ مزائیہ نظم ہے تیسرے شیر جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں تیسرے شیر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے بننے کو مبارک یہ خوشگوار گڑی کے سر کا درد بڑا ناک میں نکیل پڑی بننے کہتے ہیں دلہا کو خوشگوار گڑی خوشیوں بڑے لمحات سر کا درد بڑا سیمہ داری بڑی ناک میں نکیل پڑی ناک میں رسی بندنا یا قید ہونا اس کا مفہوم دیکھتے ہیں میرے دلہا میاں کو یہ خوبصورت وقت مبارک ہو پہلے پہل تو یہ آزاد رہتا تھا مگر ناک میں نکیل پڑھنے کی وجہ سے اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا شیر کے اس پہلے مصرہ کے اندر شاعریہ کہہ رہے ہیں دلاور فگار کہ میرے دلہے کو مبارک یہ خوشگوار گڑی دلہے میاں کو اس کی شادی کے موقع پر خوشکبری یعنی مبارک بات پیش کر رہے ہیں عرف عام میں شادی کے موقع پر جب دلہا برات لے کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ دلہن کو لینے کے لیے نکلتا ہے تو جب نکاح کے رسومات مکمل ہوتی ہیں تو اس کے بعد دو صحباب آئیزہ اکارب عموماں دلہے کو ملتے ہیں اور ملکل اور اس سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس کے خوشیوں میں اضافے کے لیے اس کے لیے برکت کی دعائیں بھی کرتے ہیں یہاں پر بھی مزائیہ انداز میں دلاور فگار نے اونٹ کو اس کی شادی کے مبارک لمحات میں مبارک بات پیش کی ہے اور کہا ہے کہ میرے دلہامیاں کو ان خوشگوار گڑیوں میں شادی کے موقع پر مبارک ہو یہ اس کو یہاں پر دلاور فگار نے مبارک بات پیش کی ہے اور دوسرے مصرہ میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ سر کا درد بڑا ناک میں نکیل پڑی یعنی اب اونٹ کی شادی ہو گئی ہے اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور ذمہ داریوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ پریشانی کے جو تاثرات ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب یہ شادی کے بندن میں بند گیا ہے اور اس کے چہرے پر پڑی ہوئی نکیل سے اس کے چہرے پر جو ذمہ داری کے اور پریشانی کے تاثرات ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں اور اس کی پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے یعنی شاعری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اونٹ شادی کے بندن میں بندنے کے بعد ان ذمہ داریوں کو جو ایک دلہے کے اوپر آئد ہوتی ہیں انہیں اس کے یعنی اونٹ کے چہرے پر محسوس کر رہے ہیں اس موقع پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ قربان گئے اس پہ دلو جان وغیرہ چوتھا شعر چوتھا شعر دیکھتے ہیں سمجھ لیا تھا جسے جانور سواری کا وہ ہونٹ بوجھ اٹھائے گا زمہ داری کا تو اسے شعر کے اندر شاعر یہ بیان کرتے ہیں اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ جس جانور کو اب تک انسانوں نے صرف سواری کا جانور جانا تھا وہ آج انسانوں کی طرح کفالت کرے گا اپنے اہل خانہ کی یعنی شاعر اس شعر کے اندر پہلے مسرے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عامیانہ سی بات ہے کہ عام طور پر لوگ اونٹ کو محس سواری کا جانور جانتے ہیں جو صرف انسانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو اپنے اوپر سوار کر کے طویل سفر تیہ کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اونٹ کو سہرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے اور اس لیے شاعر نے اس بات کا خیال کیا ہے کہ محس اونٹ تو صرف جو ہے وہ سواری کا جانور ہے دوسرے مصرہ میں شاعر اس چیز کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور مزاہی انداز میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اونٹ کے بارے میں جس کے بارے میں یہ پڑا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے شادی ہوئی ہے شاعر اس کے بارے میں یہ سوچ کر حیران ہو رہے ہیں کہ جو کل تک صرف انسانوں کا بوجھ اٹھاتا تھا آج وہ انسانوں کی طرح انسانوں کی طرح وہ کفالت جیسے فریجے کو بھی سر انجام دے گا یعنی وہ اونٹ جو ہے وہ باری برکم ذمہ داری کا بوجھ بھی اٹھائے گا جس طرح ایک انسان جو ہے وہ شادی کے بعد بوجھ اٹھاتا ہے ازدواجی زندگی ایک ایسی زندگی ہوتی ہے کہ جس کو نبانا ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے لیکن شاعر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے اس بات پر حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ اونٹ بھی یہ شادی جیسے فریجے سے سب کدوش یعنی شادی جیسے فریجے کو سر انجام دینے کے بعد اب یہ ذمہ داریاں نبائے گا اب یہ کفالت کرے گا یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذمہ داری کے بوجھ تلے اچھے اچھوں کا برا حال ہو جاتا ہے تو یہ اونٹ بھی جو ہے وہ شادی کے بندن میں بندنے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں بقول کسی شاعر کے کہ ایک ڈاکٹر مریض کو سمجھا رہا تھا یوں ایک ڈاکٹر مریض کو سمجھا رہا تھا یوں کرتا ہے میرے کام کو دشوار کس لیے پیسے نہ تھے علاج کے لیے پیسے نہ تھے علاج کے گر تیری جیب میں پیسے نہ تھے گر علاج کے لیے تیری جیب میں پھر یہ بتا ہوا ہے تو بیمار کس لیے تو عزیز دلوہ آج کسی ویڈیو کے اندر ہم نے شیئر نمبر تین اور چار کی تشریح پڑھی ہے اس کو سمجھیں اور اس کو تیار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی